پہلا کرنٹیوں اس کا ساتھاں باپ جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوے لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے تم ایک دوسرے سے جدہ نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضا مندی سے تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکھٹے ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ غلب نفس کے سبب شیطان تم کو آزمائے لیکن میں یہ اجازت کے طور پر کہتا ہوں حکم کے طور پر نہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے کسی کو کسی طرح کی کسی کو کسی طرح کی پس میں بے بیعا ہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں لیکن اگر ضبط نہ کر سکو تو بیعا کر لیں کیونکہ بیعا کرنا مست ہونے سے بہتر ہے مگر جن کا بیعا ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شہر سے جدہ نہ ہو اور اگر جدہ ہو یا بے نکاح رہے یا اپنے شہر سے پھر ملاب کر لے نہ شہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے اور جس عورت کا شہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شہر کو نہ چھوڑے کیونکہ جو شہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھرتا ہے اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شہر کے باعث پاک ٹھرتی ہے ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدہ ہو تو جدہ ہونے دو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں اور خدا نے ہم کو میل ملاب کے لیے بلایا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شہر کو بچا لے اور اے مرد تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے مگر جیسا خدا نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور اسی طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے اور میں سب کلیسیوں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں جو مخنون بلایا گیا وہ نہ مخنون نہ ہو جائے جو نہ مخنونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مخنون نہ ہو جائے نہ خطنہ کوئی چیز ہے نہ مخنونی بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے